بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خانہ اکابہ کو اللہ کا گر یعنی بیت اللہ کہا جاتا ہے اور یہ مقام مسلمانوں کے لئے انتہائی تعظیم اور تقریم کا حامل ہے اور اس کی تقریم کیوں نہ ہو کہ یہ اس سرزمین پر اللہ تعالی کا پہلا گر ہے خانہ اکابہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے مسجد حرام کے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو امن کا گہوارہ منع ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے یہ مقام سعودی عرب میں وعد حجاز میں واقع ہے روزانہ ہزاروں افراد چوبیس گھنٹیں خانہ اکابہ کا تواف کرتے ہیں خانہ اکابہ کے مقدس اور خوبصورت تصاویر لاکھ و گرو کی زینت ہے اور کرون مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے جانب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں پیارے دوستو آج کے اس ویڈوں میں خانہ اکابہ کے حوالے سے ایسے حقائق ہم آپ کو بیان کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہے کہ خانہ اکابہ کے جگہ پر پہلے کیا تھا خانہ اکابہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلے حج کس نے ادا کیا بیت اللہ جم موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ اکابہ کو تعمیر کیا اور کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں خانہ اکابہ کو پیدا کیا اگر یہ درست ہے تو کیا کسی قرآن آیت یا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں اور خانہ اکابہ کی چابیہ اب کس کے پاس ہے ویڈوں نہایت اہم ہے اس لئے ویڈوں کو سکپ کرنے کی کوشش مت کریں اور آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامی تدریس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں پیارے دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا ٹکڑا جسے اللہ رب العزت نے زمین سے پیدا کیا وہ بیت اللہ کی جگہ ہے پھر اسی سے زمین کو پیلائے گیا قرآن مجید کے سورہ العمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ سب سے پہلا گر جو لوگوں کے عبادت کے لئے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے بابرکت اور جہان والوں کے لئے موجب ہدایت پیارے بھائیو ہم سب نے یہ تو سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی دبا نہیں تھی یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے معزیز خواتین و حضرات امام محمد بغوی رحمہ اللہ تعالی اپنی مشہور زمانہ تصنیب تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر پرشتوں نے کی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال پہلے تھی یا بلکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ شریف موجود ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم پرمایا کہ بیت المامور کی مانن زمین پر میرا گھر بناو چنانچہ فرشتوں نے حکم اللہ کی تعمیل کی اور جب یہ مقدس گھر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا کہ میرے گھر کا تواف کرو جیسا کہ آسمانی مخلوق پرشتے بیت المامور کا تواف کرتے ہیں چنانچہ حکم اللہ کی تعمیل میں پرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا تواف شروع کیا اور پرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلے حج بھی کیا تھا یہ تھی مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بیجا تو انہیں اسے بنیادو پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادو کی نشاندہ ہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تواف کا حکم دیا اور ساتھ پرمایا آپ پہلے انسان ہے اور یہ پہلا گر ہے معزز خواتین و حضرات تیسری تعمیر اس وقت ہوئی کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیوارے کمزور ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹے اور پتر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا چوتی تعمیر ناظرین گرامی تاریخ روایات میں ہے کہ جب توفانی نوح آیا تو اس وقت خانہ کعبہ کی امارت اسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک انچے ٹیلے کی مانند رہ گئی پھر اسی بنیاد پر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا جس میں پتر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سن انجام دیا خانہ کعبہ کو پانچوی بار قوم امالقہ اور چٹی مرتبہ قبیل جرہم نے تعمیر کیا قبیل جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مززاز اسور تھا ساتوے تعمیر پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصہ بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اس سن نو بے مثال امارت بنوائی آٹوے تعمیر پیارے بائیو ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاب پر گری اور آگ لگ گئی اس سبب سے یا سلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوارے کمزور ہو گئی تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریف ہوئے یاد رہے کہ حلال سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور ایک خانہ کعبہ کی آٹھوے تعمیر تھی یزیدی پوچھ کے سنگباری سے جب خانہ کعبہ کی دیوارے شکستہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئی سرے سے تعمیر کیا دوستو خانہ کعبہ کی دسوے تعمیر عبدالملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف نے کیا تھا جو کہ ایک ظالم حکمران تھا اس نے چورتر ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا پیارے دوستو یہ تھی خانہ کعبہ کی مکمل ہسٹری کہ خانہ کعبہ کو کس طرح سے تعمیر کیا گیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابیہ اب کس کے پاس ہے تو دوستو پتہ ہے مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیہ دی گئی تھی لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیہ اپنے پاس رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیہ بن شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکوال ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الپاس کی روشنی میں یہ چابیہ ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہے گی